دعا والی نائٹ ہو کے پھر نکاح ہو کے پھر یہ تو یورپ میں نہیں کوئی کرتا مسلمان بچیوں نے جو بول دیا ہے کسی مولوی کا بھی نہیں سنا کہ کسی مولوی نے کہا ہم تو ہومو سیکشل کے حق میں ہیں بیک کے ساتھ لوٹا باندھ کے لے آیا کوئی فاتحہ کہنے والا نہیں تھا تو بچوں پر اتنی دہشت تھی وہ سنگلے تین سو ستوین جا دس پندرہ ہزار کا ٹفن یا رسول اللہ عورتیں سرکش ہو جائیں گے قسم میں ہوں ذات کی جس کے قبض میں میری جان ہے تم اس سے برا وقت دیکھو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ اللذی حدانا الى صراط المستقیم اللہم صلی علی محمد وعلا آلہ واصحابہ وعمتہ اجمعین اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل و تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی و ترزک من تشاو بغیر حساب صدق اللہ العظیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد قبل اثرام دوستو بزرگو موزد مستورات اور بھائیو اصل میں آدمی کو اپنے آپ کو بار بار ایک بات سمجھانے کی ضرورت ہے کیونکہ اللہ نے اس کی ڈیزائنی کیسی کی ہے بات بھولتا ہے نا تو بار بار یہ یاد کرانے کی ضرورت ہے کہ اس کائنات کا مالک اللہ ہے نہ صرف مالک ہے خالق بھی وہی ہے رازق بھی وہی ہے اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اسی کی مرضی چلتی ہے یہاں کسی کے بس میں کسی کے اختیار میں کچھ نہیں ہے وہ تنہ تنہا بادشاہ ہے تنہ تنہا مالک ہے کوئی چیز اس سے آگے نہیں کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو حکم دے تھے کوئی چیز ماننے سے انکار کر دے کہ یہ نہیں کرنا سب کچھ اسی کا چلتا ہے اسی کے ہاتھ میں سارا نظام یہ بار بار سمجھانے کی ضرورت ہے اپنے آپ کو بیماری اللہ کے حکم سے آتی ہے تندرستی اللہ کے حکم سے آتی ہے پریشانی اللہ کے حکم سے آتی ہے امن سکون چین اللہ کے حکم سے آتا ہے یہ بار بار سمجھانے کی ضرورت ہے اپنے آپ کو یہ انڈرسٹوڈ نہیں کہ مجھے پتا ہے کسی کو پوچھ کر دیکھیں کون رازق ہے یہ کیا سوالہ کرنے کا اللہ ہی ہے میں پتا نہیں نہیں یہ پتا ہونے کا نہیں بات اس کو بار بار کہہ کے اس کا یقین دلانا پڑے گا کہ اللہ کرنے والے ہیں بیماری اللہ بھیج رہے ہیں یہ جو آج گل بیماری آئی ہے اس کو بار بار کہنے کی ضرورت ہے یہ اللہ بیمار کرتے ہیں کھانے کا ایک لکمہ اللہ سے پوچھتا ہے جب آدمی کھانا کھاتا تو لکمہ پوچھتا ہے اللہ نقصان دینا اس سے کہ اس کو فائدہ دینا ہے لکمہ پوچھتا ہے تو یہ کرونا وائرس یہ نہیں پوچھتا کہ کس کے اندر جانا کس کے اندر نہیں جانا کیا خیال آپ کا یہ اللہ کے حکم سے اورا سارا نظام اللہ کے حکم سے زیادہ ہو گیا اللہ اللہ تو اللہ ہے نا جی اللہ نے بھی تک بتانا کہ میں ہوں کیونکہ سارا زمانہ خود اپنی مرضی کرتا رہے اور جو چاہیں ہوتا رہے اس طرح نہیں ہوتا مالک اللہ ہے کیونکہ کسی آدمی نے مجھے کہا پلیننگ ہو گئی ہے کیا پلیننگ ہو گئی ہسا نے کہا یہ ہوگا یہ حکومت یوں بنے گی وہ یوں آئے گا وہ یوں کرے گا دس سال یہ ہوگا پندرہ سال یہ ہوگا یہ ہوگا یہ سب کچھ ڈیسائڈ ہوگا میں نے کہا یہ بات تو ٹھیک ہے ڈیسائڈ ہوگیا مگر اس پلیننگ میں ایک اور پلیننگ آتی ہے جس کا نام اللہ ہے اگر میری پلیننگ سب کچھ ہونا لگ جائے تو پھر اللہ تو اس بھی نہ ہو اللہ ہے میرے دوستو اس کی مرضی چلنی ہے وہ جو چاہے گا وہ ہوگا وہ جو چاہتا ہے وہ ترتا ہے وہ جو چاہے گا اس کے چاہنے کا نام وجود ہے بس لیکن سمجھنے کی بات کیا ہے سمجھنے کی بات ہے اس کو دھورانا ہے بار بار اپنے آپ کو یہ بات سمجھانی ہے کہ اللہ کی مرضی سے بھلا نظام اور کوئی نہیں چلا رہا دنیا میں جو تبدیلی آ رہی ہے یہ امریکہ نہیں لارا کل وہ کسی کیا میں کولم پڑھ رہا تھا اس نے کہا پاکستان کا فیصلہ تو امریکہ کا وہ کرتا ہے کانسل ایک سینیٹر نے کرنا ہوتا ہے فیصلہ اس کا کوئی نائب وزیر خارجہ فیصلہ کرتا ہے کہ پاکستان میں کسی کموتہ نہیں ہے میں نے کہا سبحان اللہ یہ تو بڑی زبر بات آئیے ہم تو کہہے اللہ کرتے ہیں وہ کہہے امریکہ کرتے ہیں یہ اس طرح نہیں ہوتا اللہ کے ارادے کا نام وجود ہے میرے دوستو اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اور اللہ اپنے کرنے میں کسی کا محتاج نہیں اس بات کو اتنا کہنے کی ضرورت ہے اتنا کہنے کی ضرورت ہے اتنا کہنے کی ضرورت ہے کہ جتنا کھانا کھانے کی ضرورت نہیں جتنا ہی بات کہنے کی ضرورت ہے امریک عبدالواب صاحب رحمت اللہ رہے ہوتے تھے وہ اس ہی کو بولتے رہتے تھے ایک ہی بات اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا تو کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں یہ ایک ہی بات کہی جاتے ہیں کیا چکر ہے یہ ایک ہی بات کرتے رہتے ہیں اب سمجھ آتی ہے کہ یہ ایک ہی بات تو سارا مسئلہ ہے اس کا اگر یقین بن جائے دیکھو جس کا یقین اللہ پہ بن جائے گا میرے دوستو پھر اس کا زندگی گزارنے کا سٹائل بتائے گا کہ اس کا یقین بنا ہویا کہ نہیں بنا ہویا خالی یا نہیں ایسے سارے کہتے ہیں کسی کو پوچھ کے دیکھو کہ راضی کون ہے اپنے ایمان سے بتاؤ کسی کو پوچھ کے دیکھو راضی کون ہے کیا کہے گا کوئی کوئی کہے گا کہ انڈیا ہے یا امریکہ ہے یا فرانس ہے سب کہیں گے راضی کہ تو اللہ ہے تو اس کی دلیل کیا ہے اس کی پھر کوئی دلیل ہے جس کا یقین اللہ پہ ہے کہ راضی اللہ ہے میرے دوستو وہ زندگی میں کسی کو دھوکہ نہیں دے سکے گا وہ جھوٹ بیچ بول کے مال نہیں بیچ سکے گا وہ لوگوں کو ضلیل نہیں کرتا پھرے گا کہ میں اپنے پیانے کے نہیں کرتا پھرے گا میں یوں کر لوں گا میں یوں کر لوں گا اللہ راضی کہا تو اللہ کی ماننا اس کی دلیل ہے کہ وہ اللہ کی مانتا ہے آج کل کسی کی شادی تھی پرسوں کسی کی شادی اور نے کہا آپ نے نکاح پڑھانا ہے ہمارا نکاح عمومن تو پڑھاتا نہیں دیکھیں کوئی بہت قریبی دوست ہو تو کبھی چلو زد کرے کوئی تک چیز آپ نے پڑھانا ہے تو چلو چلے گی اب وہ نکاح پڑھانے جب میں گیا ہوں وہاں تو نکاح سے دو دن پہلے پروگرام چلتا ہے سب سے پہلے ایک قوالی ہوتی آج قوالی نائٹ ہے آج دعا والی نائٹ ہے پھر قوالی نائٹ دعا والی نائٹ ہو کے پھر نکاح ہو کے پھر سارے پروگرام چلیں گے اور انہوں نے کہا نکاح میں جب میں پہنچے ہوں تو سارے اندر عورتیں بندے کٹھے عورتیں تیار ہو ہو کے کھڑی بندے کھڑے یہ کیا کر رہے ہیں انہوں نے کہا یعنی اس دن مجھے وہ حدیث یاد آئی خدا کی قسم میں کہا اخو اللہ کے نبی اس وقت فرما گئے تھے اس وقت فرما گئے تھے کہ ایمان کیا ہوتا ہے ایمان یہ ہے کہ تو کسی برائی ہوتا دیکھے تو اگر اس سے ہاتھ سے روک سکتا ہے تو ہاتھ سے روک دے اگر نہیں اس روک سکتا تو زبان سے اس کو کہہ دیکھیں پھر اگر اتنا میں یہ کر سکتا دل میں برا جانو تو میں کہتا مجھے سمجھے دل میں برا جانو کیا ہوتا ہے یہ شادیوں نے بات سمجھائی ہے دل میں برا کیا ہوتا ہے کسی کو اس بات کی پروانی نہیں کہ غلط ہو رہی ہے کوئی شادیوں میں دیکھ رہا ہے کہ غلط ہو رہی ہے میری بیٹیاں میری بہنیں خوب اچھی طرح تیار ہو کے غیر مردوں کے سامنے اپنے زینت بکھیر رہی ہیں اور کوئی یہ کہنے والا بھی مجرم ہے کہ یہ تجھے گلہ کی کر دے بھی مولی صاحب یہ ریجیڈ پیپل آپ ریجیڈ ہوں یہ تو آہستہ 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 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس کا مقفوم یہ ہے کہ تمہارا کیا بنے گا اس وقت جب تمہاری عورتیں سرکش ہو جائیں گے تو کسی نے کہا یا رسول اللہ عورتیں سرکش ہو جائیں گے یہ کیسے ہو جائے گا ان کو یہ کانسپ دے دے کہ عورتیں سرکش کیسے ہو جائیں گے آج سمجھ جا رہے ہیں سرکش کیسے ہوتی ہیں عورتیں تو آپ نے فرمایا مجھے قسم میں اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے تم اس سے برا وقت دیکھو گئے یا رسول اللہ اس سے برا کیا وقت آئے گا فرمایا اس سے برا وقت وہ آئے گا جب تم نیکی کو نیکی سمجھ نہ چھوڑ دوگے برائی کو برائی سمجھ نہ چھوڑ دوگے یا رسول اللہ ہم نیکی کو نیکی نہیں سمجھیں گے برائی کو برائی نہیں سمجھیں گے ہم آج ساتھ یہ وقت آجائے گا آپ نے فرمایا مجھے قسم میں اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے تم اس سے برا وقت دیکھو گئے یا رسول اللہ اس سے برا وقت کیا دیکھیں گے جب نیکی کو نیکی نہیں سمجھیں گے یہ برائی کو برائی نہیں سمجھیں گے اس سے برا کیا آئے گا تو فرمایا پھر یہ ہوگا کہ تم نیکیاں مٹاؤ گے برائیاں پھیلا ہوگے اپنے ایمان سے بتاؤ میرے دوستو اس وقت میں خیر کی بات کرنے والا یہ کہنے والا یہ غلط کر رہے ہو وہ ڈر گیا ہے کہ نہیں ڈر گیا کہوں گا نہیں کہوں گا تھے میرے خلافے جنے لو آج عورت مارج کے نام پہ کیا ہو گیا اس ملک میں بتا ہے ابھی تک اس کے کلپس آ رہے ہیں اور کوئی بول رہا ہے یہ کیا ہوا یہ کیا ہو گیا یہ تو یورپ میں نہیں کوئی کرتا یہ الفاظ تو میں نے یورپ میں نہیں سنے کسی کے جو یہاں پہ سن لی ہیں مسلمان بچیوں نے جو بول دیا ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والی بچیاں ہیں جو انہوں نے کہہ دیا کہ ہم تو ہومو سیکشل کے حق میں ہیں اللہ اکبر حدی مک گئی حدی ہو گئی کوئی پوچھنے والا نہیں کوئی کہنے والا نہیں چپ کر گئی ساری گورنمنٹ بھی چپ کر گئی سب ادارے بھی چپ کر گئی چپ کر جو بس انہوں کہیں دے کون ہے ان کے پیچھے یہ کیا کر رہے ہیں اور ان کو کوئی میں نے کسی مولوی کا بھی نہیں سنا کہ کسی مولوی نے کہا کہ یہ غلط کر رہے ہیں کیوں کہ نہیں یہ نہیں کہہ سکتے ان کے پیچھے فرانس ہے کسی کے پیچھے امریکہ ہے کسی کے پیچھے وہ انہوں نے پوائنٹ پلانٹ کیے لوگ برائی کو برائی کہنا چھوڑو گے اور برائیاں پھیلاو گے نیکیاں مٹاؤ گے تم پہ ایک وقت آئے گا تو میرے دوستو بات لمبی نہیں ہے یاد اکھنا کوئی لمبا چڑھا کام نہیں ہے چند دنوں کی بات ہے ایامم مادودات تھوڑے دن کی بات ہے سبر کرو سبر کرو سبر کرو یہ کرونا جو ہے نا کرونا اس ملک میں یہ خدا پاک کی قسم یہ زنا کا نتیجہ ہے کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جب زنا عام ہو جائے گا تو بیماریاں موتیں عام ہو جائیں گے سمجھنے جائے گی کیا کرو بناو لگاؤ ویکسینیشن سارے انگلینڈ میں ویکسینیشن لگ رہی ہیں سیونڈی پرسنل لوگوں کو ویکسینیشن لگ چکی ہے اور ملک بند ہے ملک بند ہے ابھی سمجھ نہیں آری بات کی یہ کیا ہو ان کے نقشے قدم پہ ہم چلنا چاہتے ہیں وہ یہ عورت مار ان کے نقشے قدم پہ خدا کا واسطہ کوئی ان بچیوں کو سمجھ ہماری بچیاں ہیں کوئی ان کو سمجھا دے بیٹا نہیں ہے اس طرح نہیں یہ نہیں ہے ٹھیک کوئی ہے کہنے والا جب تم زبانے بند کر لوگے برائی کو برائی کہنا چھوڑ دوگے تو پھر اللہ تمہیں اس سے آگے لے جائے گا اس سے آگے چلے جاؤ گے پھر برائیاں پھیلا ہوگے اور اس وقت یہ زمانہ ہی آ گیا ہے کہ برائیاں پھیلانے والے دندناتے پھر رہے ہیں دندناتے پھرنے نہیں پھر رہے ہیں عزت سے پھر رہے ہیں بنائی برائی پھیلانے والے اور نیک لوگ جو ہیں وہ چھپتے پھر رہے ہیں اور تم کی یہ وکڑے پکڑی کرے کے داڑی لا گیا تو بچ وکڑے بچ پھرنا پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس کا مفہوم یہ ہے کہ شروع شروع میں دین اجنبی تھا اول اول دین اجنبی تھا ان قریب دین دوبارہ اجنبی ہو جائے گا ان قریب اور وہ وقت آگیا ہے اس وقت دیندار لوگ اجنبی ہوگئے کے نہیں ہوگئے ان قریب دین دوبارہ اجنبی ہو جائے گا تو خوشخبری دے دو میرے ان امتیوں کو جو میرے دین کی وجہ سے اجنبی ہو جائیں گے تھوڑے دین کی بات ہے میرے دوستو یہ ہمیشہ نہیں جانا یہ یوں ختم ہو جائے گا چٹکی بجے کی قبر کے نیچے ہوں گے پھر ساری بات کھل کے سامنے آ جائیں گے ہاں جی بتائیں کھڑے ہو جائیں وہاں کوئی استادی نہیں چلے گی کوئی پلاننگ نہیں چلے گی کہ میں یہ کر دوں گا وہاں نہیں کسی نے پوچھنا کہ پاکستان میں تم کیا کر کے آئے ہو معیشت کا کیا ہوا تھا وہاں نہیں سوال ہونا مجھ سے کہ معیشت اوپر گئی تھی کی نہیں گئی تھی تم بتاؤ تیرا پالنے والا کون تھا کھڑے ہو جاؤ بتاؤ بتاؤ کس کے طریقے میں زندگی گزار کے آئے ہیں ان قریب یہ سوال ہونے والا ہے اور اب تو اور بھی آسان ہو گیا ہے اب تو اور بھی آسان ہو گیا ہے صبح آدمی زندہ ہوتا ہے شام کو قبر میں ہوتا ہے کتنے لوگ میرے سامنے سامنے جوان لوگ میرے سامنے ہی مر گئے یہ اللہ نے اس کا نتیجہ بنایا ہے کہ موت عام ہو جائیں گے جب بدگاری عام کرو گے موت عام ہو جائیں گے خدا کا واسطہ لوٹ آؤ وہ ہمارا ایک دوست تھا نا کراچی والا کراچی سے آتا تھا وہ اللہ نے اس کو زندگی کی بدلی تھی تو وہ امریکہ سے انجینئر بن کے آیا تھا تو یہاں رائی ونڈ نے اس نے چار میں نہیں لگا ہے تو اللہ نے اس کو سمجھ دی کہ کام کیا کرنے کا تو کام کرنے لگ گیا لیکن تھا بڑا مزیدار کومیڈین تھا وہ کومیڈی کرتا تھا بڑا ہرساتا تھا بڑا تو وہ جب کراچی سے آ رہا تھا نا تو اپنے بیک کے ساتھ لوٹا باندھ کے لے آیا ہے لوٹا وہاں جو تھے لوگ ائرپورٹ پہ اور لڑکیاں بھی سیدھے انہوں نے دیکھا ہی مول بھی لگتا تو میرا مجھلے بھی اکل مندی ہے تو لوٹے کا ہے تکھا ہی ہے پلاسٹک کے لوٹا باندھا گندہ سا لوٹا اب وہ کنکھیوں سے دیکھ رہے تھے کہ مول بھی پاگل ہے لوٹا نال اور لڑکیاں بھی ہسر ہیں یہ دیکھ رہا تھا یہ کیا کر رہی ہیں ایک لڑکی نے کیا ہی دیا انہوں نے کہا مولی صاحب یہ لوٹا نہیں سمجھ آیا آپ آپ جہاز میں جا رہے ہیں تیس ہزار کا ٹکٹ لیا لوٹا یہ لوٹا کیا ہے اس بات کا وہ انتظار کر رہا تھا جب اس نے کہا لوٹا کیا ہے اس نے کہا یہ لوٹا آپ سے کچھ کہہ رہا ہے ہم سے کیا کہہ رہا ہے اس نے لوٹا آپ سے کہہ رہا ہے کہ لوٹاو لوٹاو بڑی دور نکل گئے بڑی دور چلے گئے لوٹاو واپس آجاو ہم اتنی دور چلے گئے ہیں اب بات سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے غلط کہتے 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 وہاں پہنچ گئے ہیں کہ اب غلط صحیح لگنے لگ گیا اور صحیح غلط لگنے لگ گیا ہائے یہاں نہ پہنچاؤ میرے دوستو واپس آجاو واپس آجاو واپس لوٹاو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف اور کہیں پناہ نہیں ہے خدا کی قسم جھوٹ ہے سب فراڈ ہے یہ حکومتیں فراڈ ہیں یہ ملک فراڈ ہیں یہ مال چیزیں فراڈ ہیں کچھ نہیں ہے جاؤ جا کے دیکھو مال والوں کو مال والوں کی قبریں دیکھو دنیا کے مشہور لوگوں کی قبریں دیکھا کرو جاؤ جا کے دیکھو قبر مہدی حسن کی قبر دیکھ لو شہنشاہ غزل کی جاؤ دیکھو کیا کہہ رہی ہے وہ جاؤ میرے سام میں بھی جل چلے جاؤ پرانے لوگوں کی قبریں ہیں جو مشہور لوگ ہوا کرتے تھے جن کے کبھی توتی بولا کرتے تھے جاؤ ان کے دیکھو تو صحیح تارک جمیل صاحب اور میں وہاں گئے تھے ترکی ترکی گئے جماعت میں تو ہم سارے بادشاہوں کے دربار ان کو شوق تھا بادشاہوں کے دربار پہ رہے تھے کوئی عثمانی شرطنل کے کسی بادشاہ کے دربار پہ کوئی فاتحہ کہنے والا نہیں تھا اور ابو عیو بنساری رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پہ لائن لگی رہی تھی لائن سے لوگ سلام کر رہے تھے لائن لگی لمبی لائن لگی سلام کر رہی مولانا روم صاحب کے دربار مولانا روم صاحب کی قبر پہ ٹکٹ لگی رہی تھی کوئی اقدار میرے دوستو اسلام ایک زندگی ہے اللہ نے ایک زندگی دی ہے ہمیں اس زندگی کو سیکھ کے جو اس پر عمل کرے گا دنیا بھی مزے وہی لے گا ہم چاہتے ہیں دنیا میں انجوئے کرنا دنیا میں بڑا بننا چاہتے ہیں لیکن وہ زندگی نہیں سیکھ رہے ابھی میں گیا ہوں وہاں جماعت میں گیا تھا پچھلے جمعہ آیا ہوں وہاں گیا تھا ملتان ملتان کی جیل میں گیا ملتان جیل میں گیا ہمارے اندر ملتان جیلوں میں ہمارے مدرسے چلتے ہیں الحمدللہ تو میں گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ آج وزٹ کر لیں گھنٹے دو گھنٹے کا وزٹ ہوتا ہے تو میں اندر گیا جب جیل میں تو وہ جو مجھے انسپیکٹر لے کے گیا انہوں نے کہا سر پہلے آپ بچے بچوں کی جیل دکھاتے ہیں آپ بچوں کی جیل تو پہلے بچوں کی جیل دکھائی انہوں نے بچے کتنے سے چودہ چودہ پندرہ پندرہ سال کے سولہ سال کے بچے آج جب وہ گئے تو کھڑے ہو جاؤ تو بچوں پہ اتنی دہشت تھی اس انسپیکٹر کی اگر دم سارے جیوں ہر رہے ہیں یوں ہی چکمو کر کے کھڑے ہوئے سال تو ایک بچے کو میں نے کہا بیٹا تم تم کس جرم میں اندر آئے ہو اس نے کہا پتہ نہیں تین سو ستوینجہ کے تین سو ستائی میں نے یہ کیا ہوتا ہے انسپیکٹر کو میں نے کہا میں نے کہا یہ کیا ہے اس نے کہا بدفیلی بدفیلی کی ہے دوسرے بچوں سے دوسروں کو میں نے پوچھا میں نے کہا تم اس نے کہا جی تین سو ستوینجہ بدفیلی تم بدفیلی تم بدفیلی ایٹی پرسنٹ نوجوان بچے بدفیلی کے الزام میں اندر تھے یہ کیا ہوا میں آج سے پچیس سال پہلے بھی جیلوں میں جایا کرتا تھا جب اقبال شمسی مرحوم رحمت اللہ رہ زندہ ہوتے تھے تو میں اور وہ صرف صرف وہ تھے اور میں دو ہم بد لوگ تھے تیسرا کوئی نہیں تھا میں نے تقریبا پنجاب کی کیا پاکستان کی ساری جیلیں پھی رہی ہیں اس وقت کوئی قتل میں اندر آیا ہوتا تھا کوئی ڈکیتی میں بدفیلی میں نہیں ہم کیونکہ دوسرا کچھ دوسرے کو کام کرنے والا ہے نہیں دوسرا کیا کہہ رہے ہیں تو کدھر جا رہے ہیں اور جیل میں ایک دہشت تھی دہشت یہ الارمک تھا ہمارے لیے یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ ایک دن میں نہیں ہو رہا پیچھے کوئی کر رہا ہے اس کے پیچھے کچھ ہو رہا ہے جس کا یہ نتیجہ ہے تو کرونا نہیں آئے گا تو اور کیا آئے گا کیا خیال ہے ابھی اور کوئی آ جائے گا کرونا سے بھی بڑی کوئی بیماری آ جائے گی جیل کا ہندر حال دیکھا وہ اب میں اور مولانا تارک جمیل صاحب ہم لوگ گئے پریسٹن میں پریسٹن کی جیل میں یہ میں آپ کو فرق بتانے لے گا پریسٹن جیل میں گئے اب پریسٹن جیل میں ہم گئے تو وہاں پہ جو مسلمان کہدی تھے اندر وہ ان میں سے نائنٹی پرشن کہدی تھے یا ڈرگز میں تھے یا ڈرگز بیچتے تھے یا ڈرگز پیتے تھے یا ڈرگز زیادہ مسلمان جو تھے ڈرگز اب ہم وہاں بھی دو کھنٹے جیل میں پھٹتے رہے سارے سارے ڈپارٹمنٹ دیکھے ان کے کچن بھی دیکھے کہ کھانا کیسے بنتا ہے وہ کیسے رہتے ہیں وہ کیسے رہتے ہیں سب دیکھا ہم نے رمضان آنے رمضان کا مہینہ آنے والا تھا کوئی مثل دو چار دن بعد ہی رمضان تھا جب ہم گئے تو انہوں نے اندر ہمیں دکھایا کہ جی یہ کچن ہے کچن یہ کچن ہے یہ مسلمانوں کا کچن ہے یہ غیر مسلموں کا کچن ہے گوروں کا ہے یہ مسلمانوں کا اب مسلمانوں کا کچن آپ یقین کریں میرا خیال ہے پاکستان کے پی سی کا کچن بھی ایسا نہیں ہوگا ایسا کچن تھا انہوں نے ہمیں ٹیفن دکھا ہے ٹیفن ہم نے کہا یہ کیا چیز ہے انہوں نے کہا یہ پتہ نہیں اس وقت پچاس پاؤنڈ کا یا کتنے پاؤنڈ کا انہوں نے اس وقت پاکستان کا کوئی دس پندرہ ہزار پر بنتا تھا جو ہم نے کلکولٹ کیا دس پندرہ ہزار کا ٹیفن فی قیدی کے لیے انہوں نے لیا مسلمان کے لیے دس پندرہ ہزار کا ٹیفن لیا یہ کس لیے ہے انہوں نے کہا یہ ٹیفن ایسا ہے اس میں دس گھینٹے تک کھانا ایسا رہتا ہے جیسے ابھی رکھا ہے آپ نے تو چونکہ مسلمانوں نے روزہ رکھنا ہوتا ہے تو رات کو کھانا پکا کے رکھتے ہیں تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ مسلمان قیدی باسی کھانا کھائیں تو وہ ٹیفن کھول لے تو انہوں کو تازہ کھانا ملے وہ تازہ کھانے سے روزہ رکھیں اور ساتھ انہوں نے کہا یہ کیمرے لگے ہوئے اندر ساری جیل میں کیمرے لگے ہوئے ہیں کوئی پولیس والا جیل کا کوئی آدمی جو پولیس والے ہوتے ہیں کسی قیدی کی طرف گھور کے دیکھ نہیں سکتا اگر اس نے گھور کے دیکھا یعنی اس کو تھرٹ کیا تھرٹ کیا تو یہ کیمرے سے اس کے فوٹو لے کے اس کو اس کی ایکسپینیشن کال ہو جائے گی چارٹ ہٹنے زیادتی نہیں کر سکتے کسی سے انلیس وقت انٹل کہ کوئی خود کوئی قانون کو ہاتھ میں لے وہ دوسری بات خیر جب ہم وہاں سے باہر نکلے تو مجھے ملانا تاری تاریمیسہ کہنے لگے کہنے لگے نئیم بات پس یہ نہ تو گنی لنگ سکتے اینہ نے یہ گرن ہے یہی دنیا میں اوپر رہیں گے ہم ان سے اوپر نہیں جا سکتے جب تک کہ ہمارے اندر وہ ویلیوز واپس نہیں آئیں گی جو مسلمانوں والی ہوتی تھیں تم دیکھو یہ مسلمانوں کی ویلیوز ان کے پاس ہیں جو قیدیوں سے یہ سلوک کر رہے ہیں ان کو کون ریچے کر سکتا ہے تم دیکھو اس کو بست سکتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہیں